دوستو بندے ماترم اس کا آج میں وشلیشن بھی کرنے والا ہوں اور آپ سوچئے جتنے بھی انڈینز ہیں بھارتی ہیں اگر کوئی ایسا کوئن کا بھنڈار تیل اور گیس کا بھنڈار اگر ہمیں آج مل جاتا ہے جو ہماری ایک سو چالیس کروڑ آوادی کی جرورتوں کو پورا کر دیتا ہے تو جسٹ آپ سوچئے ایمیجن کیجئے کہ وہ کتنا بہترین ہوگا ہم بھارتیوں کے لیے دوستو یہ جو ریسرچ ہے میں لاسٹ 18 سے 19 مہینے سے میری یہ ریسرچ چل رہی تھی اور آج اس کا ہم جوتشیہ بشلیشن بھی کریں گے ویڈ پروف اور میں آپ لوگوں کو اس جگہ کا بھی نام بتاؤں گا جہاں پر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آج وہاں پر اگر ایکسکیویشن ہوتا ہے تو وہاں پر تیل جرور نکلے گا اور ساتھ میں گیسز کے بارے میں بھی اگر ہم بیچار کریں تو گیسز اور تیل یہ دونوں کے نکلنے کے بہت زیادہ چانسز پانچ اپریل دو ہزار بائیس کے بعد یہ ایکٹیویٹ ہوں گے پلینٹ اور یہ یوگ بنیں گے جو ویورز میرے ساتھ بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کئی بار سنا بھی ہوگا پانچ اپریل دو ہزار بائیس کا میں نے ذکر بہت بار کیا ہے کیونکہ یہ ایک اچھی ڈیٹ نہیں ہے پورے وشف کے لیے اگنی کان بہت کچھ بتاتی ہے میں پرانے ویڈیوز میں بہت کچھ ڈسکس کر چکا ہوں اس بارے میں کہ یہ ایک بہت بڑے بھوکم کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے لیکن آج ہمارا مین فوکس ہے کھنیج پدارتوں کی طرف اور جس کے لیے میں نے ایک پلیس نورٹھ انڈیا میں میں ایک نام بھی بتانے والا ہوں کہ کس جگہ میں کونسا وہ پلیس ہے جہاں پر اگر ایکسکیویشن کیا جائے تو وہاں پر تیل کے بہت بڑے بھندار نکل جائیں گے اور اتنے زیادہ نکل جائیں گے کی پورے بھارت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے باوجود ہم اپنے پڑوسی راجیوں کو بھی تیل سپلائی کرنا شروع کر سکتے ہیں دوستو پہلے تو ہم جوتیشی بشلیشن بھی کریں گے اور یس میں گائب کہاں تھا میں ان سائٹس میں بیزٹ کیا میں نے اور کچھ ایریاز میں میں نے بیزٹ بھی کیا نورٹھ انڈیا میں میں اس سائٹ کو ڈھونڈنے گیا تھا میرے پلانیٹری کومبینیشن کے تھو اور چلیئے تھوڑا سا جوتیشی بشلیشن کرتے ہیں آپ دیکھئے یہ بھارت کی کنڈلی ہے سمبت 2079 وکرمی سمبت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر 1154 مارننگ ڈلی سمیں میتھن لگن کی کنڈلی نکل کر آتی ہے اور آپ لوگ کے کوئیشن بھی ہے کہ میں نے نورش بکریمی سمبت کی ابھی تک پرڈکشن کیوں نہیں دی تھوڑا سا ٹائم دیجئے میں اس کے اوپر الگ سے ویڈیو دوں گا لیکن آج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں بکوز یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت امپورنٹ ہے اس کنڈلی میں جو میں نے 19 منت پہلے یوگ دیکھے تھے کہ 11th لارڈ 11 میں گھر کے لارڈ انکم ہاؤس کے لارڈ منگل کا 9th ہاؤس کے لارڈ شنی کے ساتھ کنیکشن وہ بھی اسٹم گھر میں بننے جا رہا ہے اور وہ بھی 28 ڈگری پر یہ دونوں کلوز ہوں گے پانچ تاریخ کو پانچ اپریل 2022 کو اور ایک ہی نقشتر پہ ہوں گے یہاں پر دوستو یہ کیا انڈیکیشن ہے یہاں پر ایک تو منگل کے نقشتر میں ہوں گے دونوں ہی پلانٹ آٹھ ماں گھر ہوتا ہے کنیش پدارتوں کا تیل گیس پیٹرولیم اور جتنے بھی آئین اور کنیش پدارت جتنے بھی ہوتے آٹھ میں گھر سے چھپے ہوئے دھن کے بارے میں بھی بچار کیا جاتا ہے تو آٹھ ماں گھر یہاں پر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وشم میں یہی منگل شنی بہت بڑا بسپورٹ بھی کریں گے لیکن بھارت کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی لے کر آئیں گے یہی دونوں پلانٹ آٹھ میں گھر لیکن اب بھارت کے لیے بھی کچھ پریشانیوں کا سمیہ رہے گا وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انہی منگل شنی سے جو اگنی کانڈ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں اب دیکھیں دوستو یہ منگل شنی اگر ہم دیکھیں آٹھ ماں گھر ہوتا ہے نورتھ کا نورتھ دشا کا سو نورتھ دشا منز کی کہیں نہ کہیں نورتھ میں تیل کا کونہ نکلنے کے پورے چانسز ہیں ہنڈر پرسنٹ اس میں کوئی اف اینڈ وٹ میں اور مائٹ نہیں ہوتا ہے ایسٹرالجیز ہے سائنس جس میں کی اگر کیلکولیشن صحیح ہیں تو ویل اور شیل میں ہی بات ہوتی ہے نہ کی میں اور مائٹ میں ہوتی ہے تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹیل میں اور وشلیشن کریں تو ایک تو بھاگستان کے لارڈ شنی اچٹر میں ان دونوں کا کانیکشن بنتا ہے اور نواز کرلی میں بھی اگر بچار کریں تو شنی چلے گئے ہیں چھٹے گھر میں اور چھٹا گھر ڈسپیوٹس کا یہاں پر ایمریکہ کی بھی بات آئے گی آگے کیونکہ ڈسپیوٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں آگے شنی کی تیسری آٹھ میں گھر پہ آٹھ میں گھر پہ آٹھ میں گھر پھر ایکٹیویٹ ہوا آٹھ میں گھر نورت دشا کا اور یہاں پر آگر ہم منگل کی بھی بات کریں منگل بیٹھے ہیں پانچ میں گھر میں جوتش کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک ریسرچ کا ویڈیو رہے گا یہ منگل کی اسٹم درشتی باہر میں گھر میں تو باہر میں گھر ایکٹیویٹ من مینس یہ بھی نورت دشا ہوئی دوستو یہ انڈکیشن تو کلیر ہے کہ نورت دشا میں کوئی نہ کوئی تیل کے کوئیں نکلیں گے ایکسکیویشن اگر سرکار کرتی ہے اگر آپ لوگوں کے کوئی کنیکشن میں پیٹرولی میں انڈسٹری میں کوئی جانتے ہیں آپ کسی منترالے میں تو آپ میرے ویڈیو کو وہاں پر ٹیک کر سکتے ہو کسی کو بھیج سکتے ہو سو یہاں پر ایک انڈکیشن بھی ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ اگر جو میں ایریا بتانے والا ہوں اگر اس ایریا میں ایکسکیویشن کیا جائے تو نسان دے تیل کے بہت بڑے بڑے بھنڈار نکلیں گے اور دوستو یہ جو ایریا ہے یہ ہیماچر پردیش میں ایریا نکل کے آتا ہے میں نے اتراخن جمع کشمیر ہیماچر پردیش لیلدہ ہر ایک جگہ پر ریسرچ کی تو یہ بھی معلوم چلا کہ ہیماچر پردیش میں یہ ایک ایسا ایریا جہاں پر آج سے اراؤنڈ چالیس سال پہلے کھدائی ہو چکی ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں سے بھی میں ملا بہت سارے فون کال بھی آپس میں ٹرانسور ہوئے تو بہت ساری انفرمیشن سے نکل کے آئی کہ پہلے بھی وہاں پر ایکسکیویشن ہوا تھا اسی ستان پر آپ یہ ستان دیکھ سکتے ہو سکرین پر یہ ستان کا نام ہے چک موہ یہ پرنانسیشن ہے وہاں کا پرنانسیشن سپیلنگ میں سی ایچ اے کے ایم اے چک موہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کو چک موہ کہا جاتا ہے جو پہاڑی نانسیشن ہوتا ہے اور یہ اس کے نیروائی ایک بہت ہی پرسید وہاں پر ایک مندر ہے بابا دیوٹسید یہ ہیماچر پردیش میں شاہ تلائی کے آس پاس کا ایریا ہے شک موہ یہ ویکی پیڈیا میں آپ ڈیٹیل میں دیکھ بھی سکتے ہیں لیٹیچوڈ لانگیچوڈ آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ایریا میں آج سے اراؤنڈ چالیس سال پہلے ایکسکیویشن ہوا تھا بہت سارے لوگوں کی وہاں پر بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر تیل کے اتنے بڑے بھندار تھے جو کی اگر وہ نکل جاتا وہاں پر تیل جو کی سائٹ کو بند کر دیا گیا تھا تو یہ پورے بھارت کا تیل پورا کرنے کے بعد جود پڑوسی راجیوں کو بھی سپلائی کی جائے سکتی تھی تو آخر بند کیوں ہوا کسی نے یہ بھی کہا کہ جو چیف انجنئر تھا اس سائٹ کا اس نے امریکن ابھی میں نام نہیں بتانا چاہوں گا اس کمپنی کا وہاں سے کچھ بہت بڑی برائیوز بھی ملی تھی تو اس کی بجر سے سائٹ بند ہو گئی کچھ لوگوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ منسٹری میں کچھ لوگ انوالف تھے اپوزیشن جو پاور میں پارٹی تھی بہت سارے ڈسکشنز ہیں تو میں کھل تھوڑا سا اتنا اوپن نہیں ہونا چاہتا میں کوئی بہت سارے منسٹرز کے نام بھی بتائے گئے ہیں تو یہ بھی بتایا گیا کچھ لوگوں دوبارہ کی ان منسٹرز نے بہت سارا پیسہ کھایا تھا اس لیے سائٹ کو بند کر دیا گیا ایسے ہی ہر ایک بیقتی دوبارہ بہت سارے اسی طرح کے وہاں پر پوائنٹس اکٹھے ہوئے ہیں لیکن شیرشک یہی نکل کر آتا ہے کہ اس سمیں ہمارے دیش کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ انفلوینس تھا جیسے ابھی ہوا پاکستان میں بھی جس طرح سے پاکستان میں سرکار کو کمجور کیا گیا دیکھیں جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو انجوائی وہ خوب کرتا ہے لیکن یہ ہمیں امریکہ سے سیکھنا چاہیے کیونکہ امریکہ کے پاس پیسہ بھی خوب ہے اور وہ خوب انجوائی کرتا ہے چاہے وہ یوکرین اور رشیہ کے مدھیہ یوت کروا دے یا ناٹو کو آگے لے آئے سمیں کرن کوئی بھی بنائے لیکن امریکہ کا رول کہیں نہ کہیں جرور آتا ہے تو یہاں پر بھی وہ رول آیا تھا تو اس لیے شینی یہاں پر ڈسپیوٹ ہاؤس میں نواش کڑلی میں یہ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آگے بھی یہ کوئی نہ کوئی پریشانی پھر کھڑی ہوگی جب اس سائٹ پہ پھر سے کام کیا جائے گا تو دوستو یہ میرا آسٹالوجیکل بشلیشن بھی ہے اور اس پہ میں نے نائنٹین منٹ سے ریسرچ بھی کی ہے میں بہت سارے ایریز میں گیا بھی ہوں ایسے ایسے ایریز بھی ہوتے ہیں پہاڑوں میں کئی بار کی وہاں پہ پیٹرول آپ کو روڈز میں یا جنگل میں اچانک ہی آراؤنڈ وان ہنڈرڈ میلی گرام فائیو ہنڈرڈ میلی گرام تک آپ کو روڈ میں فیلہ ہوا بشاہ ہوا دکھ جاتا ہے ایسی بہت ساری سائٹس دکھتی ہیں تو آلموسٹ پونے دو سال سے یہ میری سرچ چن رہی تھی تو آخر یہاں پر آ کے یہ ختم ہوئی اور اگین میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس سائٹ کو اگر پھر سے اوپن کیا جائے تو اس میں ڈیفرنٹلی اتنے جادہ تیل کے بھنڈار نکلیں گے جسے پورے بھارت کیا ہم پڑوسیوں کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں اب آتا تھی ہے گیسز کی آٹھما گھر ایکٹیویٹ ہوا ہے مینز اسی ورش پورے ورش میں کوئی نہ کوئی کروڈ آل سے لیٹڈ گیسز سے لیٹڈ گوڈ نیوز تو آئے گی اور یہ میں نے ایک ڈیاکشن بھی دے دی ہے تاکہ گورنمنٹ کا کام آسان ہو جائے گیسز کے بارے میں بھی اگر میں بات کروں تو انڈیا میں الگ الگ بھاگوں میں گیسز نکلنے کی بھی چانسز پورے بنے ہوئے ہیں ابھی تک ہم باہر کی کنٹریز کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہیں ابھی گیس کے ریٹ بھی بڑھنے شروع ہو گئے ہیں تیل ڈیجل پیٹرول ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس ٹائم پر اگر ہم آئل کی بات کریں دوستو یہ جوتشی بیشلیشن بھی ہیں اور ساتھ میں یہ میری بہت ایک گہن ریسرچ ہے اس کے اوپر اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ریسرچ میں نے منگل شنی کے اوپر کی ہے یہ ریسرچ میں نے پرانے جتنی بھی سائٹس آج سکھ نکلی ہیں اس سمیں کیا کیا کامبینیشن بنے تھے ان کنٹریز میں بہت لمبا کاریاں ہوا ہے اس کے اوپر تو اس بیسیس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو دیا ہے دوستو مجھے اجازت دیجئے دھنیاباد بھارت ماتا کی جائے